انجیو پارٹنرشپ ریجسٹریشن اگر آپ گورنمنٹ سے فنڈ لینا چاہتے ہیں تو انجیو درپن میں آپ کا ریجسٹریشن مینڈیٹری ہے بینہ اس کے نہیں ہو پائے گا مطلب یہ سخت ضروری ہے مینڈیٹری مطلب ہو نہیں ہونا ہے تو ریجسٹریشن پروسیس is not regular process the serve of انجیو درپن گورنمنٹ are not in regular working condition تو اگر آپ اس میں اپنا ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں if you want to registration اور آپ اپنی unique ID لینا چاہتے ہیں تو آپ کو انجیو درپن.gov.in پر جا کے ریجسٹر کرنا ہوگا یہ ویب سائٹ دی ہوئی ہے یہاں پہ جا کے آپ اپنا ریجسٹر کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں لگیں گے پھر آپ کو نیتی آیو کا جو ہے وہ آپ کو mail مل جائے گا آپ کی unique ID ہو جائے گی ٹھیک ہے نیتی آیو کیا ہے Planning Commission of India ہے یہ جتنی بھی organizations ہیں non-governmental organizations ہیں non-profit organizations ہیں ان کا ریجسٹریشن کرتی ہے یہ اپنے پاس NGO partnership system کے تحت ٹھیک ہے اس کی ویب سائٹ ہے ngo.gov.in آپ کی سکرین پر دکھائی دے رہا ہے آپ یہاں پہ کون کون سے requirement یہ requirement documents آپ کو چاہیے ہوں گے کہ کون کون سے آپ کے documents ہیں جو نیتی آیوگ میں آپ کو identification number جو unique ID number آپ کو ملتا ہے اس کے لیے آپ کا name of non-profit organization NGO ہے سنستہ ہے trust ہے کچھ بھی ہے اس کا نام اس کے چیف فنکشنری کا نام chairman یا president کا نام name of secretary کا نام trezer کا نام کوشت دیکھشو سچی وہ عدیقشو اور جو آپ کے پربندک ہیں جو آپ کے main ہیں سچیف ہے نا director ہیں جو جو پربندک ہیں manager ہیں وہ ٹھیک ہے name of all members NGO سارے members کے NGO کی جتے بھی members ہیں ان کے نام آپ کی city district state registration of NGO کہاں پہ آپ کا registered ہے اس کے city کا نام district کا نام اور state کا نام ٹھیک ہے fcra registration detail اگر fcra ہے تو fcra کے بھی detail دینا ہوگا آپ کو اس میں sector اپنا دینا ہوگا write the name of issue which are working آپ کیا کام کرتے ہیں education سے related ہے health سے related ہے environment سے woman development ہے child سے welfare ہے old age person ہے physically challenge person ہے animal welfare ہے natural resource management ہے human rights پہ آپ کام کرتے ہیں welfare of minority minority پہ work کرتے ہیں community پہ work کرتے ہیں awareness of social issues آپ social issues کی awareness پہ کرتے ہیں advocacy کرتے ہیں and lobbying یا جو بھی آپ natural calamities ہے natural disaster natural calamities کو یہاں پتہ آتی ہے اس کے لیے آپ work کرتے ہیں liblehood جیون کیسا ہے yoga ہے sports ہے legal aid skill development de-ediction micro finance اور other issue جو بھی issue پہ آپ کام کرتے ہیں جو آپ کا purpose ہے وہ آپ کو یہاں پہ mention کرنا پڑے گا operational area of society state and district wise name of the areas in which NGO is working آپ نے کہاں other state میں کھاں کھاں کیا ہے تو وہ دینا ہوگی contact details of NGO and all members پوری contact details دینا हर member کی سب کے الگ email ID phone number pen card a to z complete address pin code کے ساتھ میں ٹھیک ہے آپ members جو ہیں ٹھیک telephone ہو گیا mobile number ہو گیا ہر ایک email ID ہے نا اور الگ جو بھی ہیں سب کے الگ ہو چاہیے ٹھیک یہ ہو گئے پھر website اگر ہے تو آپ دے دیں نہیں تو کوئی دکھت نہیں copy of memorandum چاہیے articles of association مطلب جو certificate ہے آپ trust کا وہ اور memorandum چاہیے ہے اور 80G اور 12A ہے تو وہ بھی اگر چاہیے ہے اور pen card کا چاہیے ہے اور ہر member کا pen card چاہیے ہے اور سنسثہ کا pen card چاہیے اگر نہیں ہے تو apply کر دیں بنوا لیں آدھار card چاہیے ایم چاہیے objective چاہیے information about programs activities چاہیے other information اگر ہے تو وہ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی چارج نہیں لگتا ہے نیتی آیوگ بلکل free of cost ہے کسی طریقے کا کوئی پیسہ نہیں ہے اگر کوئی پیسہ مانگتا ہے آپ سے اس چیز کا تو آپ مجھ سے سمپر ریسٹریشن کر سکتے نیتی آیوگ میں اگر آپ اپنے انجیو پارٹنرشپ میں ریسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ خود کر سکتے ہیں یا اگر اس بارے میں آپ مدد یا کنسلٹنسی سیوہ لینا چاہتے ہیں تو انجیو کنسلٹنسی سے سمپک کر سکتے ہیں ٹھیک دھنے وال ٹھیک ہے آپ کو کر نا کیا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ کے سامنے یہ سائٹ آ جائے گی کھل کے نیتی آئے ہو کی تو سائٹ اگر نہیں معلوم ہے تو آپ سیدھے سے گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کے سرچ کریں انجیو درپن اور یہ دیکھیں درپن آپ کے گوگل کے سرچ بار میں آ جائے گا اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا ایسی درپن پیج آ جائے گا یہاں پہ دائے ہاتھ پہ لاغ یہاں پہ سائن آپ پہ سائن آپ کر نئی ڈی بنا رہے ہیں پرانی ہے تو سائن ان کریں گے دیکھ کے ڈال دینا ہے اس کے بعد میں آپ کا otp موبائل پہ آجائے گا otp سے آپ یہاں پہ کنفرم کر دیں گے موبائل otp ڈال کے mobile otp سے آپ کنفرم کر دیں گے اپنے email میں جا کے آپ یہ یہاں سے آپ کو مل جائے گا اس کو copy paste کر دیں گے capture کر دیں گے اور آپ کا یہ ہو گیا پھر یہ پوچھے گا pen card پہ نمبر لگ دیں گے capture کر دیں گے submit ہو گیا اگر کچھ گھڑ بڑ ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا اور نہیں تو آپ پاس پوچھے گا آپ پاس ورڈ آپ کو اپنا یہاں پہ fill کر دینا ہے numeric اور alpha رہے پاس ورڈ کر کے اس کو save کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ بن دیں گے وہاں سے آپ جا کے اور سارے documents اور ان کی list اپنے پاس رکھیں گے members کے نام email id phone number اور وہ سب آپ کو upload اس پہ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک کے بعد tab open کرتے رہیں گے اور یہاں سے آپ پوری ڈیٹیل مل جائے اور اسی طریقے سے آپ form fill کر دیں گے کوئی سمجھ آرہی کسی طریقے کی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے call کر سکتے ہیں پڑھ پڑھ کے اس میں submit کر دیں گے ٹھیک ویڈیو کو like کریں share کریں اور پھر جیسے آپ پروفائل پروگریس ہنڈیڈ پرسنٹ ہو جائے گی آپ کو ایمیل اور میسیج کے ثرو بتا دی جائے بہت بہت دنیا شکریہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کی help ہو سکے زیادہ 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 زیادہ